ابھی پرائی منسٹر موڈی میجر تور موسکو سے ہو کے آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کیا انڈیا اس سیچویشن میں کیا بھارت نیوٹرل رہ سکتا ہے جیسے ہم روشیا یوکرین کے جنگ کے دوران تھے جنرل کمینگی آفٹر دیس امبیسیر تور میجر تور اوکے ایشواریا بیسکلی میں آپ کو یہ ایک چیز یاد دلانا چاہوں گا کہ امریکہ کے پاس بی ففٹی ٹو بانگرز ہیں امریکہ ایک موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ ایران کچھ ایسا قدم اٹھائے اور وہ اسرائیل کی سائیڈ لے کے ایران پر بومبنگ کرے نمبر ایک تو پہلی چیز تو یہ صاف ہم کو بتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے یو ایس سے کا نمبر دو کچھ سال پہلے یو ایس نے سیریہ میں جو ایس فور ہنڈریٹ کی جو مسائل سائٹس پر اٹیک کیا تھا جس کے اندر کی آٹھ سے نو روسی آپریٹرز مارے گئے تھے انکلوڈنگ سیریہن پرسنل جو ان پر ٹرین ہو رہے تھے تو جائیس ہی بات ہے کہ ایران میں جو بھی مسائل سسٹمز آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی گراؤنڈ اٹیک کا کچھ بیسز نہیں بنایا جا رہا ہے ابھی یہ پورا ایر وار ہوگا ایر ڈومینیشن کے لیے ہوگا اور نیول بلوکیڈ پہ زور دیا جائے گا تو پہلی چیز تو سب سے بڑا تھرٹ یہ ہے اوپر سے میں ایک چیز اور درشکوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ ایجپٹ اور جارڈن کے رول کو کیوں نہیں کوئی سوال کر رہا ہے بکوز یہ دونوں بہت ہی بڑے ڈیسائیڈنگ کانٹریز ہوئیں گی in the outcome of the war in case رشیا، ایران، چائنہ، لیبنین، سیریا، ایراک اور پیلسٹائن ان کا تو ایک گٹ بن چکا ہے مدہ رہے گا کی گراؤنڈ افینسیو میں کون پہلے بڑے گا سیریا کی طرف سے پہلے پہل ہوئے گی یا لیبنین سے ہزباللہ اندر انٹر کرنے کی کوشش کرے گا simultaneously وہاں سے missiles ایران داگے گا یا پھر آگے کی رن نیتی کیا ہے ایجپٹ اور جارڈن کی یہ بہت بڑا ڈیسائیڈر ہوگا in terms of war strategy لڑائی تو لگے کی no doubt اور جہاں تک انڈیا کا سوال ہے اس لڑائی کو لے کے میں تو یہی کہوں گا کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے to stop this war یدی یہ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں پہل کرنی چاہیے کہ ایران کو سمجھانے کی کہ وہ آگے لڑائی کے لیے نہ آگے طرف داری کرے کیونکہ یہ صرف انڈیا کو نہیں یہ پورے ایشیا کو impact کرے گا in terms of the oil prices جس کی وجہ سے ہم ابھی بہت dependent ہیں ambassador ambassador point taken ambassador صاحب جس طریقے سے بھارت کے پردار منتری نریندر موڈی 14 جون 2024 کو ملتے ہیں یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی صاحب کو 8 جولائے 2024 کو ملتے ہیں پوتن سے ہم نے دونوں سے relations رکھے لیکن یہاں پہ ایک طرف اسرائیل ہے بینیامن نیتنیاہو ہے he's a so called BFF of india at least ایسا perception ہے کہ we and india اور israel بہت close ہے حالانکہ جب پردار منتری موڈی ادھر بھی گئے تو وہاں پہ بھی مطلب india ڈپلوماتکلی جنرل صاحب is close to both but can we stay neutral in this because this طریقے سے amerika اور american media reports کر رہے ہیں ambassador before i take your final answer on this and then i go to جنرل صاحب that پہلی بار بہت سالوں کے بعد amerika is preparing the expansion of amerika's deployed nuclear forces and the build-up could start in 2026 these are all indications of something big coming ambazda ambazda ڈپاک جی آپ نے mute کر دیا ہے can you please unmute yourself can you please unmute yourself can you can you hear me sir can you can you hear me now back yeah sir جو ابھی major toot صاحب کہہ رہے تھے that we should try to prevent the war this is 120% accurate کیونکہ ہماری برینڈ ایکویٹی ایران میں بھی اور اسریل میں بہت گہ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بڑی بڑی شکتیاں ہیں بڑی شکتی تو ایک ہی رہ گی یونائیٹڈ سٹیٹس وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ پوتین کو بولو مٹھو کے یوکرین کو اور پھر اسری زیلنسکی سے بھی بات کرو زیلنسکی has been talking about a just peace جب انہوں نے اندر گھز گئے تھے تو مجھے لگتا ہے سر the appeal will go out to us ہماری طرف آئے گی کہ پلیز آپ کچھ کریے تاکہ یہ دونوں دیش شانت ہو جائیں ادھوائیس ساری دنیا پر اثر پڑے گا and سر I stay with considerable pride after 51 years in diplomacy اگر ایک دیش ہے آج جو دونوں کو سمجھا سکتا ہے سر تو وہ بھارت ہے جنرل جی ڈی بکشی جنرل صاحب I I totally concur with the ambassador Deepak Gora صاحب میرے بڑے گھنشت متر ہیں and I go by his saying that انڈیا کے بہت اچھے relations ہیں both with Israel and with Iran right we are well placed to play a placatory role to try and calm down the tensions to try and dissuade Iran from attacking India can do it very well I'm sure we are already behind the scenes trying to do this because the harm is to the whole world but دیکھے اب یہ ہو جاتا ہے سوال east میں off face Iran کا great loss of face اور وہ اپنے domestic audience کے سامنے کمزور نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے 13 اپریل کو despite the dissuasion by the whole world Iran نے حملہ کری دیا right USA نے اس کو روکنے میں بہت مدد کی اور اور پھر اس اس روکا کہ وہ اس کلیٹ نہ کرے بہت پریشر ڈالا ساب یونائیٹڈ سٹیٹس نے اس رائل کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کچھ ہم کچھ بھی کریں کچھ ایسا ہو کر رہے گا کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے ملیٹیرلی اور اس میں جو S300 کی بات آئی ہے میں آپ کو بتا دوں کی S300 کی رینج تین ساو ساٹ کلومیٹر پہ چالیس کلومیٹر تک ہے they have long medium and short range missiles تو وہ کافی آگے جا کر جو کی refueling کے ساتھ بھی ایف 35 آرہے ہیں ایک تو انکو pick up کر سکتا ہے دوسرا انکو نقصان پہنچ ایک سب سے ایمپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں united states was not keen in april to see an escalation in this region why it takes away naval resources جو ان کے ہیں ان کے دو تین aircraft carrier battle groups یہاں پھز جائیں گے اگر وہ یہ escalate ہو جاتا ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ اس وقت امریکہ چاہتا ہے اپنے سارے carrier battle groups کو free رکھنے کے لیے for china to deter china from doing anything to taiwan or to the philippines it's point اگر absolutely general senator میں آنا چاہ رہا تھا آپ کے پاس سمیں کم ہے سر معافی چاہ رہا ہوں پٹ ایک بات میرے کو لگ رہا ہے we should try if we بائیڈن کی غلطی ہے بائیڈن کی بہوکوفی ہے بائیڈن کا IQ بہت کم ہے بائیڈن چاہتے تو سب روک سکتے در چکے یہ ڈانل ٹرم کہہ رہا ہے ایلون مسک کو بات کر رہے امریکی راشپتی بات کر رہے رشا یوکرین وار بات کر رہے ایران اور اسرائیل کی لڑائی اور کتنی فارن پولیسی کو لگ تو بہت باریک نظر ہم نے بنائی ہوئی ہے بہت بہت دھنیو ہم سب کو پوچھتا ہے ڈانک ڈانکیو ڈانکیو